جو خبر ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ سن کر آپ کے پیروں کے تلے کی زمین کھسک جائے گی بھارت پر اس سمیں دو سو پانچ لاکھ کروڑ روپے کا کرجہ ہو گیا ہے یعنی کہ ہر ایک ناغرک کے سر پر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے کا کرجہ ہے یہ ہم نہیں کہہ رہے یہ جو انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ ہے اس نے سرکار کو چتایا ہے کہ اگر یہ نہیں رکے تو آنے والے دنوں میں گھمبیر پرستیتیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ریپورٹ کے مطابق دیش پر کل کرج دو سو پانچ لاکھ کروڑ روپے سے بھی ادھک ہو گیا ہے مارچ دوزار تیس میں دیش پر کل کرج تھا دو سو لاکھ کروڑ روپے یعنی کہ بیتے چھ مہینوں میں پانچ لاکھ کروڑ روپے کرج اور بھی بڑھ گیا ہے اب انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ نے یہ کہا ہے کہ سرکار یا اسی رفتار سے ادھار لیتی رہی تو دیش پر جیڈی پی کا سو فیصیدی کرجہ ہو سکتا ہے ایسا ہوا تو کرج چکانا مشکل ہو جائے گا پاکستان شری لنکا کے حالات کسی سے چھپے نہیں ہیں وہیں انٹرنیشنل مونیٹری فنڈ یعنی کہ آئی ایم ایف کی چتامنی پر بھارت سرکار نے اس حیمتی جتائی ہے اور کہا ہے کہ زیادہ تر کرج بھارتی روپے میں ہیں اس لیے کوئی سمسیا ہی نہیں ہے آخرکار ای ایم ایف نے بھارت کو کیوں چتایا ہے سرکار کیوں کرج لے رہی ہے اور کہاں کرج کر رہی ہے اس کو لے کر ہم نے کچھ سوالوں کے جواب جانے کی کوشش کی بھارت سرکار پر کل کتنا کرج اور پچھلے نو سالوں میں کرجہ کتنا بڑا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ بزنس ٹینڈر نے اپنی رپورٹ میں دعوی کیا ہے کہ ستمبر دوزار تیس میں دیش پر کل کرج دو سو پانچ لاکھ کروڑ روپے ہو گیا ہے اس میں سے بھارت سرکار پر ایک سو اکسٹھ لاکھ کروڑ روپے کا کرج جبکی راجے سرکاروں پر چوتالیس لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرج ہے دوزار چودہ میں کیندر سرکار پر کل کرج تھا پچھپنجا لاکھ کروڑ روپے جو ستمبر دوزار تیس تک بڑھ کر ایک سو اکسٹھ لاکھ کروڑ روپے ہو گیا اس سال حساب سے دیکھیں تو پچھلے نو سال میں بھارت سرکار پر ایک سو بانویں فیصلی کرج بڑھ گیا ہے اس میں دیش اور ویدیش دونوں طرح کے کرج شامل ہیں اسی طرح اگر اب اگر ویدیشی کرج کی بات کریں تو دوزار چودہ پندرہ میں بھارت پر ویدیشی کرج تھا اکتیس لاکھ کروڑ روپے دوزار تیس میں بھارت پر ویدیشی کرج بڑھ کر پچاس لاکھ کروڑ روپے سے ادھک ہو گیا ہے اب اگلا سوال یہ ہے کی مارچ دوزار تیس سے ستمبر دوزار تیس تک بھارت سرکار پر کتنا کرج بڑھا بیس مارچ دوزار تیس کو ویت منتری نرملا سیتا رمن نے سانسد ناگیشور راو کے ایک سوال کا لکھش جواب دیا تھا سانسد ناگیشور راو نے سرکاری کرج کے بارے میں سوال پوچھا تھا اس کے جواب میں ویت منتری سیتا رمن نے کہا تھا کی اکتیس مارچ دوزار تیس تک بھارت سرکار پر ایک سو پچونجہ لاکھ کروڑ روپے سے زیادہ کا کرج ہے ستمبر دوزار تیس کو بھارت پر یہ کرج ایک سو ایک سٹھ لاکھ کروڑ روپے ہو گیا مطلب یہ چھ مہینے میں بھارت سرکار پر پانچ لاکھ کروڑ روپے یعنی کے چار فیصدی کرج بڑا ہے دوزار چار میں بھارت سرکار پر کرج کتنا تھا اور سار در سال یہ کرج بڑھتا کیسے گیا اس کا جواب آپ کو دیتے ہیں دوزار چار میں جب مہن ڈاکٹر منموہن سنگھ کی سرکار بنی تھی تو بھارت سرکار پر کل کرج تھا ستارہ لاکھ کروڑ روپے دوزار چودہ تک یہ کرج تین گناہ سے ادھک بڑھ گیا یہ کرج ہو گیا پچپن لاکھ کروڑ روپے اور اس سمیں بھارت سرکار پر کل کرج ایک سو اکسٹھ لاکھ کروڑ روپے ہے اب سوال یہ بھی آتا ہے کہ بھارت میں ہر آدمی پر نو سال میں کتنا کرج بڑا ہے ستمبر دوزار تیس میں دیش پر کل کرج تھا دو سو پانچ لاکھ کروڑ روپے اس میں سے کیندر اور راجے سرکاروں کا کرج شامل ہے بھارت کی کل آبادی ایک سو بیالیس کروڑ روپے مال نے تو آج کے سمیں میں ہر بھارت کے ناغرک پر ایک لاکھ چالیس ہزار روپے سے زیادہ کرج ہے اب سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کسی دیش کی سرکار پر آخرکار کرج کیوں بڑھتا جا رہا ہے اسے لے کر ارتشاستریوں کا یہ کہنا ہے کہ سرکار پر یہ نربر ہے کہ سرکار کی آمدنی کتنی ہے اور سرکار اس خرچہ کتنا کرتی ہے اگر خرچہ آمدنی سے زیادہ ہو تو سرکار کو کرج لینا ہی ہوتا ہے سرکار جیسے ہی کرج لیتی ہے اس سے راجسو گھاٹا پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ سرکار کا کرج راجسو سے ہونے والی کمائی سے زیادہ ہے عام طور پر راجسو گھاٹا تب ہوتا ہے تب زیادہ ہوتا ہے جب سرکار کرج کے پیسے کو وہاں کرچ کرتی ہے جس سے ریٹرن نہیں آتا اب سوال یہ بھی ہے کہ بھارت سرکار اتنا پیسہ کرد لے کر کرچ کہاں کر رہی ہے اور اس کا جواب یہ ہے دوزار بیس میں کرونا کی مہاماری آئی اس کے بعد سے بھارت سرکار کئی طرح کی سبسیدیاں دے رہی ہے ویسے بھی ہمارے یہاں پر ایک ریٹی روا چل پڑا ہے کی سرکاروں کو مفت کھوری دینے کی عادت پڑ گئی ہے اور ہمارے لوگ بھی مفت کھور بن گئے ہیں اسی کروڑ لوگوں کو ہر ماہ مفت اناج دیا جا رہا ہے قریب دس کروڑ مہلاؤں کو اجولہ یوجنا کے تحت مفت گیس سلنڈر دیا جا رہا ہے قریب نو کروڑ کسانوں کو سلانہ سے ہزار روپے کی سبسیدی دی جا رہی ہے پردھان منتری آواز یوجنا کہتا ہے دو کروڑ لوگوں کو گھر بنانے میں آرٹھک سہائتہ دی جا رہی ہے اس میں جو اردھ شاستری ہیں کہتے ہیں کہ دوزار چودہ میں ستہ میں آنے کے بعد مہدی سرکار کی فری بیز یوجناوں کی شروعات ہوتی ہے لوگوں کو مفت کی چیزیں دینے کے لیے سرکار پیسہ کرج پر لیتی ہے سبسیدی ڈیفنس اور اسی طرح دوسرے سرکاری خرچوں کی وجہ سے دیش کا وطیہ گھاٹا بڑھتا ہے فری بیز یوجناوں کے معاملے میں بی جے پی کی طرح ہی راجیوں میں بھی کانگریس کی سرکار ہو یا پھر کسی اور پارٹی کی سرکار ہو جس طرح کے پنجاب میں لگاتار عام آدمی پارٹی کی سرکار بھی کرج لے رہی ہے اور فری 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 بانٹ رہی ہے اب سوال یہ ہے کہ دیش پر کرج اور مہنگائی کے بیچ ریلیشن کیا ہے یہ سوال جو ہر کسی بیقتی کے من میں اٹھتا ہے ہر ایک ناغریک اس کا جواب جاننا چاہتا ہے کہ کیا دیش پر کرج بڑھنے کے ساتھ مہنگائی بڑھتی ہے اس معاملے میں کیر ریٹنگ ایجنسی کے مکھے ارث شاستریوں کا یہ کہنا ہے کہ دیش پر کرج بڑھنے کا مہنگائی سے کوئی شیرہ سنبند تو نہیں ہے سرکار کرج کے پیسے کو آئے بڑھانے کے لیے استعمال کرتی ہے اور کرج کا پیسہ جب بہدار میں آتا ہے تو اس سے سرکار کا ریوینیو بڑھتا ہے اور ارث شاستری یہ بھی کہتے ہیں کہ کرج کے پیسے کا گلت استعمال ہو تو بہنگائی بڑھ بھی سکتی ہے جیسے کرج لے کر پیسہ عام لوگوں میں باندیا جائے تو لوگ زیادہ چیزیں خریدنے لگیں گے اس سے بازار میں چیزوں کی مانگ بڑھے گی مانگ بڑھنے کے بعد اپورتی صحیح نہیں رہی تو چیزوں کی قیمت بڑھنا تہہ اور ان ارث شاستریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ کرج لینا ہمیشہ کسی دیش کے لیے خراب ہی نہیں ہوتا بھارت کی اکانومی تین ٹریلین سے زیادہ ہو گئی ہے اس حساب سے دیکھیں تو 155 لاکھ کروڑ روپے کرج ادھک نہیں ہے یہ پیسہ سرکار مندے بھارت جیسی ٹرین چلانے روڈ اور ائرپورٹ بنانے پر خرج کرتی ہے جو دیش کے وکاس کے لیے ضروری ہے اب سوال یہ ہے کیا ہم یہ ترک دے کر ہی اتیشری کر لیں گے کہ ہمارے یہاں کرج اگر ہم لے رہے ہیں تو جاپان جیسے دیش بھی کرج لے رہے ہیں دنیا کا سب سے طاقتور دیش امریکہ بھی کرج لے رہا ہے اور بھارت سے آگے ہے پر امریکہ اور وکسید دیشوں پر اتنا کرج کیوں ہے اس کے باوجود انٹرنیشنل ورنیٹری فنڈ ان دیشوں کی بجائے بھارت کو ہی چتابنی کیوں دے رہا ہے یہ سب سے بڑا سوال ہے امریکہ جیسے دیش یہ کرج اپنے ہی ریزارو بینک سے لیتے ہیں جبکہ بھارت ویشوک سنستاؤں یا بڑے بڑے پرائیویٹ کمپنیوں سے کرج لیتا ہے اس تھی میں بھارت کے لیے کرج چکانا زیادہ مشکل ہوتا ہے امریکہ اور چین جیسے دیشوں کے پاس خود کا کمایا ہوا پیسہ ہے ان کے پاس ہرزارو منی بھارت سے کئی گناہ زیادہ ہے ڈالر دنیا کے کئی دیشوں میں کرنسی کی طرح خریدیں بیچنے میں استعمال ہوتی ہے اس تھی میں امریکہ اور چین جیسے دیشوں کے لیے کرج توڑنا زیادہ مشکل نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی ڈالر جتنی مضبوط ہوگی اتنا ہی انٹرسٹ کم دینا ہوگا انہیں جبکی بھارت کی ایسی نہیں ہے بھارت کی اکانومی میں زیادہ تر پیسہ پورٹ فولیو انویسٹمنٹ اور ایف ڈی آئی سے آتا ہے جبکی وچی دیشوں کے ساتھ ایسا نہیں وہاں کی اکانومی بھارت سے کافی مضبوط ہے اب سوال یہ ہے کیا اسی طرح کرج لے لے کر سرکاریں لوگوں کو مفت کی صفدائیں بانٹی رہیں گی تو ایک دن تو دیش بکنے کی کھگار پر آ جائے گا اور جو ملک جو لوگ مفت کھوری کے چکر میں پڑ جاتے ہیں ان کا اپنا بھی کوئی بھوشہ نہیں ہوتا اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہ خطرناک ہوتا ہے فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ مفت کھوری دے کر سرکاریں آخرکار کہاں تک لوگوں کا فائدہ کر رہی ہیں یا صرف یہ اپنے فائدے کر رہی ہیں جس طرح سے کل ہی بات کریں اگر ارویند کیجریبال کی تو چار سو کروڑ روپے کا جہاج انہیں لینے کے لیے گیا تھا اب یہ سوال ہے کہ یہ لوگوں کو فری باتی فری آٹادار دے کر کیا سچ میں دیش کو گروی رکھنے پر تلے ہوئے ہیں فیصلہ آپ کو کرنا ہے